والی دن دیکھ رہے ہیں کالیج کو جاتے ہوئے بچی کو آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے کیا ہوا نظر نہیں آ رہی ہے بچی کا جسم دکھ رہا ہے پورا آپ کو اندے ہو گئے ہوا بازار میں لڑکے پیچھے کتوں کی طرح گھومیں گے اس کے پیچھے وہ حالت سے آپ اپنی بیٹی کو باہر نکال رہے ہو موویز میں گانوں میں دیکھو کیا نمائش کپڑوں کو پورا اتار کر ننگا ناچ ہو رہا ہے اور وہ ٹی ویوں میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ موبائلز میں دیکھے جا رہے ہیں سب لوگ جانوروں کی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس کو اللہ نے چھپایا ہے دموں کی ذریعے سے آپ دیکھتے ہو پرندوں کو چڑیا دیکھو چڑیا کی شرمگاہ ہے سب کے شرمگاہ کو دم لاکر چھپایا اللہ نے ہجاب کیا ہے وہ کیسے آپ تھما دے رہے ہیں ایک نوجوان بچے کے ہاتھ میں اس نے بیٹی کا ہاتھ اور وہ مہندی ڈیزائن کر رہا یہاں سے یہاں تن کوئی بہر محرم چھو رہا ہے آپ کے بیٹی کے ہاتھ کو اور ماں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے وہ آنکھ جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ جلے نہ جہانے ہونے آج اس تاریخ کو خسم کھائیے میرا ہاتھ میرے ماں باپ کے بعد کوئی چھویں گے تو میرا ہزبین چھوے گا نو بڑی کین ٹچ مائی ہینڈ کوئی مجھے چھو نہیں سکتا یہاں لوگ دس دن کا سیشن اٹینڈ کرے تو دس برخے ہونا کیوں برخہ دکھانا ہے لوگوں کو میرے پاس کتنے برخے ہیں مطلب برخے کے ڈیفنیشن کو ہی زیرو کر دیا آپ نے وہ برخوں میں کھیچ لیتے ہیں کمر پہ رسیاں ڈال کے تاکہ اس کا پورا شیپ نظر آئے لوگوں کو اب وہ برخہ نئی پہن کر جو چل رہی ہے نا خسم خدا کی وہ ہزار گناہ اچھی ہے جو بینا برخہ جا رہی ہے اب جو برخوں میں جو نمائش کر رہی ہے اپنے جسم کا ایسے برخے بھی آویلیبل ہیں مارکٹ میں اور وہ والدین دیکھ رہے ہیں کالیج کو جاتے ہوئے بچی کو آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے کیا ہوا نظر نہیں آ رہی ہے بچی کا جسم دکھ رہا ہے پورا آپ کو اندے ہو گئے ہوا بازار میں لڑکے پیچھے کچھوں کی طرح گھومیں گے اس کے پیچھے وہ حالت سے آپ اپنے بیٹی کو باہر نکال رہے ہو والدین کی تربیت نہیں ہے لے آ کر آپ کے والد کو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ تربیت نہیں کرنی کی وجہ سے کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے آپ کی والد کو آگ میں پھیکا جائے یہ ہونے والا ہے تربیت نہیں کرنی کی وجہ سے پھر اللہ رہیم ہے دیکھو صرف والد کو جہنم میں ڈالوں گا نہیں بول رہا ہے ایک لڑکی کی اچھی تربیت کر کے اچھی تعلیم دے کے اچھے گھرانے میں شادی کیے جنت واجب ہے اس باپ کو جنت واجب ہے اس باپ پر جنت واجب اس باپ پر وعدے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک لڑکی کو لڑکے دس لڑکوں کو شادی کراؤ جنت واجب اللہ نے وعدہ نہیں کیا ایک لڑکی صرف ایک لڑکی کو اچھی تربیت کرو نظروں میں رکھو پھولوں کی طرح پالو گناہوں سے بچاؤ اس کو اچھی شادی کرو اچھا کھلاو اچھا پڑاؤ جنت ہے اس کا مطلب اگر نہیں کریں تو سوچنا یہ بات سمجھنے کی بات ہے باپ لڑکیاں ایسے کپڑے ایسے ڈریسنگ کپڑے پینتیں لڑکوں کو اُبھارنے کے لیے پرووک کرنے کے لیے ایسے نیتیں اگر ہے تو اس کو ترک کر دیں آپ لوگ چھوڑ دیں ڈیفنیشن کو سمجھیں جانوروں کی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس کو اللہ نے چھپایا ہے دموں کی ذریعے سے آپ دیکھتے ہو پرندوں کو چڑیا دیکھو چڑیا کی شرمگاہ ہے دیکھتا ہے آپ کو سیدھے نہیں دیکھتا ہے سب کے شرمگاہ کو دم لاکر چھپایا اللہ نے ہجاب کیا ہے انہوں کو ان کو کپڑے ہیں کپڑے نہیں ہیں تو کیسے چھپایا اللہ نے ہاں جی دم کے ذریعے سے سب کے شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس کو چھپا دیا آج نمائش موویز میں گانوں میں دیکھو کیا نمائش کپڑوں کو پرہ اتار کر ننگا ناچ ہو رہا ہے اور وہ ٹی ویوں میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ موبائلز میں دیکھے جا رہے ہیں سب لوگ کتنا کامن جانور کو اللہ نے دکھایا چھپا کر اس سے بھی ہم کو تربیت نہیں مل رہی ہے اس سے بھی ہم ایک لیسن نہیں مل رہا ہے جوان بچے اٹھارہ بیس سال کی ہے وہاں ایک بیس سال کا لڑکا ہے اس کو ہاتھ دے رہی ہے وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے ڈیزائن کر رہا ہے وہ ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کو فیلنگز ہوتے ہوں گے نا پھر جنت میں جائے گا وہ ہاتھ کیسے آپ تھما دے رہیں ایک نوجوان بچے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اور وہ مہندی ڈیزائن کر رہا ہے یہاں سے یہاں تک کوئی غیر محرم چھو رہا ہے آپ کے بیٹی کے ہاتھ کو اور ماں کھڑے ہو کر کہ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے وہ آنکھ جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ جلے نہ جہان میں یہ ماں یہ کر رہی ہیں لے آ کر شہر کو چھپاتی ہیں شہر کو نہیں بتاتی ہیں بیٹی کو لے آ کر ایسے ہاتھیں دے رہی ہیں اب وہ ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کے عجیب فیلنگ ہو جاتی ہے اس کا نمبر ہے اب وہ فلانے اس سے اس سے چیٹنگ کرے گا تین چار مہنے آٹھ مہنے تک بتائے گا نہیں اپنے آپ کو امبانی کا نواسہ ہوں میں اسٹیلیا میں میرا فارموز ہے یہ ہے وہ ہے سب یہ وہ باتیں کر کے پھتا لیتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتے آ رہی ہیں یاد رکھو نوجوان بچیاں جتنے بھی سکول کالیج گوئنگ کے لڑکیاں ہیں آج اس تاریخ کو خسم کھائیے میرا ہاتھ میرے ماں باپ کے بعد کوئی چھویں گے تو میرا ہزبنٹ چھویں گا نو بڑی can touch my hand کوئی مجھے چھو نہیں سکتا یہ احد کر لیں آپ لوگ انشاءاللہ بھولیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم